میل پیر بین بائی جو رمیتروں کے سوا پا جم بات کرنے والے ہیں شنگناد گوگل کے بارے میں نسکے گا فیدے کے نقصان ہیں شنما پوری جانگا جانے والے ہو شلی دوستو وڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اس کو گاؤٹ کی بیماری میں بھی لے سکتے ہو یعنی کہ آپ کے گاؤٹ بیماری کو ٹھیک کر دے گا جس میں ہوتا کیا ہے جو گھٹیا بائی ہوتی ہے جو ہڈیو کی بیماری ہوتی ہے ہڈیو کے قرآن جوئنٹ میں سویلنگ پین اور ریٹنیس اکڈن پن پاؤ کی انگلی جوئن میں ہاتھ پیر میں اکڈن محسوس ہوتی ہے ان میں درد ہوتا ہے کلائی میں درد ہوتا ہے ان میں اکڈن محسوس ہوتی ہے سویلنگ ہوتی ہے کونی کے جو جوئنٹ ہوتی ہے ان میں سویلنگ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہ ہائپر یونی میں یا بلیڈ میں جو یوریک ایسڈ کا لیول ہوتا ہے لائچ ہو جاتا ہے جس کے قارن سے یہ ہے بڑھتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کی ہے ہوتا کیوں ہے دوستو اگر زیادہ اگر آپ الکول کرتے ہو اس کے قارن بھی ہو جاتا ہے فروکٹس کا زیادہ ہونا اس میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی دوستو جو سی فوڈ ہوتے ہیں اس کو خانے پر ہماری بوڈی میں جو یوریک ایسڈ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے ساتھ ہی ہماری بوڈی دوارا یا یوریک ایسڈ یورین ایسڈ نہیں کیا جاتا ہے تو اس کنڈیسن میں وہ لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو پتا چلتا ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو پتا کرنا ہے جو ڈائیگنوسس ہے یوریک ایسڈ سے ہی پتا چلتا ہے اگر اس کے لکسنوں کی بات کی جائے تو دوستو میں نے آپ کو لکسن بتائی ہے دوستو یہ سبھی اگر آپ اپنی یوریکیسیڈ یعنی کی جو پینٹ میں جو سویلنگ ہوتی ہے اگڈن پیل سوس ہوتی ہے ریڈنس ہوتی ہے اور بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو یہ سبھی سمسیاؤ کو گاؤٹ کی بیماری کے قارن ہوتی ہے اور اگر آپ ان سبھی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے سلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشینٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے تو دوستو اتنی شنناد غل کی فل فرمیشن فل جان گئے دوستو اگر آپ مشل پہنے